بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چھے ہیں نا یہ ہمارے پاس ہے جی کالب اور مکتہ ٹھیک ہے جی اے میٹریسیس اینڈ ڈیٹرمننٹس تو میٹریس جو ہے یہاں کالب اس کو ہم یعنی کہ کیا کہتے ہیں کس طرح کا یعنی کہ یہ ہمارے پاس کس قسم کے کوئیسٹنز کو ہم اس میں سالو کریں گے دیکھیں میٹریس جو ہے نا ایک یہ مربی شکل میں یا موسطلی شکل میں بری بریکٹ کے اندر یہ کلوز ہوتی ہیں جو روز اور کالب یعنی کہ کتاریں اور کالبوں کی شکل میں لکھا ہوتا ہے اگر میں اس کی مثال لکھوں تو میں اپنے سے کوئی بھی ایک نمبر لے لیتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھنے لگا ہوں جی وان تھری ٹو فائی سیکس سیم اور یہ آپ دیکھیں یہ بڑی بریکٹس ہیں اور اس کے اندر نمبر لکھے ہوئے ہیں رو کی شکل میں ہے اور کالب کی شکل میں ہے تو یہ مصدلی شکل ہوگی نا اس کی کیونکہ یہ اس طرح زیادہ ویلیو ہے اس طرح اس کی کم ہے تو یہ مصدلی شکل ہوگی مربی شکل بھی اس کی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی جو ویلیوز ہیں نا دیکھیں آپ یہ اگر آپ لیپ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کی طرف موگ کو آئیں گے تو یہ ہوگی ہمارے پاس کتار یہ بھی کتار ہوگی اس کو ہم کتار کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کی یہ ہمارے پاس کتاریں بن گئی اگر آپ اوپر سے نیچے کی طرف یعنی کہ اس کو ایسے منچن کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں جی اس کے کالم بن جاتے ہیں تو کتاروں اور کالموں کو ملا کے تو ہمارے پاس ایک میٹرکس بند ہے کالم بند ہے تو انہی کوئیسٹنز کو ہم اس سیپٹر میں سالپ کریں گے کتاروں کا آپ کو پتا چل گیا کالموں کا پتا چل گیا اور ایک دو چیز آپ کو بتا دوں کہ کالم جو ہے اس کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے ہی زار کیا جاتا ہے ادھر اے بی سی ڈی اے سے لیکھ زی تک جو الفہ بیٹ ہوں گے کہ وہ اس میں کیپٹل لیٹر ہوگا بڑھا اے بی سی کا ورڈ ہوگا ٹھیک ہے اور ادھر اندر جو ہے اگر اے بی سی والے ورڈ آئیں گے تو وہ آپ سمال لکھیں گے جن کے سمال ایلفہ بیٹس اس کے اندر آتے ہیں اور جو اس کو ظاہر کی رہتا ہے وہ بڑے ایلفہ بیٹس ظاہر کی رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس میٹریز تھا ہلکا سا میں نے اس کو آپ کو انٹرڈکشن دوا دیا ہے اپ سکس پرنٹ جو ون ہے اس کو ہم کرتے ہیں جو ڈیل سے ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایکسسائزز زیادہ ڈیل سے سمجھا کروں انٹرڈکشن میں آپ کو ہلکا بڑوں کا ہی کراتا ہوں یا کبھی دفعہ تو آپ دیکھئے سوال نمبر جو ہے اس کا ایک سے لے کے نا تین تک تقریباً ایک جیسے یہ سارے تو اگر ہم یہ سارے کارڑ لیں گے نا یہ والے تو ہمارے جئے سارے کورڑوں جنگل دیکھئے درز دیر کالبوں کی مرضی سوال نمبر ایک تا سوال نمبر تین کا جواب دیجئے پہلے نمبر پہ اس نے کہا جی کالب اے سی ایف کے مرتبے پھر کالب ڈی بی ای کے مرتبے یعنی کہ آپ نے اے سے لے گئے اب تک ہمارے پاس میٹریسز ہیں کالب ہیں ان کے آپ نے مرتبے بتانے ہیں تو پہلے آپ مرتبہ دیکھیں یہ مرتبہ ہوتا کیا ہے تو کالب کسی بھی کالب کا مرتبہ بھائیڈ کر نہ ہوگا نا کالب کا مرتبہ تو اس کے لئے ہم یہ فارمولا یوز کریں گے کوئی بھی کالب ہو انگلیش میں ہم اسے کہیں گے ڈی آرڈر آف میٹرکس آرڈر آف میٹرکس تو اس کا ہمارے پاس فارمول لائنا وہ یہ ہے کہ کتار بائی کالنگ ان کے کتار کو کالنگ سے ہم ملٹی پر آ دیتے ہیں یہاں پھر ہم اس کو بائی بھی لگا سکتے ہیں درمیان میں تو کتار کو ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں اور کالنگ کو ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں تو اگر آپ نے انگلیش میں لکھنا تو آپ لکھیں گے رو بائی کالنگ تو یہ اس کا ہمارے پاس کالب کے مرتبے کا فارمول لائی ہے اس کا تو اب اس کے سوال ہم کرتے ہیں دیکھئے سوال آپ کو اس کے میں انشاءاللہ سارے ہی کروں گا تو پہلا آپ دیکھئے اس نے لکھا ہوا ہے اے برابر ہے دو مائنس دو مائنس پانچ اور زیرو اس کا مرتبہ ہم نے فائنڈ کرنا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے اس میں کتار کتنے ہیں اور کالنگ کتنے ہیں ہمارے پاس تو ادھر آپ لکھیں گے کالنگ 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 اے کا مرتبہ کالنگ اے کا مرتبہ تو اس کے لئے آپ لکھیں گے کتار بائے کالنگ تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لیپٹ سے رائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کتاریں ہوں گی ٹھیک ہے نا اور اوپر سے اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بان جائے گے جی کالنگ بان جائیں گے تو کتاریں ہمارے پاس کتنی ہیں اس کی ایک دو اور کالنگ کتنی ہیں ہمارے پاس ایک اور دو کالنگ ہے تو یہ دو بائی دو کا ہمارے پاس جو ہے کالب آ گیا دو بائی دو کا پہلے کا اس کا آنسر آ گیا آپ نتنا ہی اس کو لکھیں گے دوسرا ہمارے پاس ہے بی وہ ہے مائنس تھری مائنس دو زیرو اور چار اس کا بھی آپ سیم تو سیم وہی کریں گے کالب بی کا مرتبہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے بھی سیم ویسے ہی لکھنا ہے پہلے آپ لکھیں گے کتار بائی کالب ہمیشہ پہلے کتار لکھا جائے گا دوسرے نمبر میں کالم لکھا جائے گا تو دو ہی اس میں بھی ایک اور دو ہی کتارے ہیں اور دو ہی ہمارے پاس اس کے کالب ہیں تو یہ بھی ٹو بائی ٹو کا ہو گیا یہ بھی اس کا آنسر بن گیا اس کے بعد تیسرا سوالہ اس کا ہمارے پاس سی ہے تین مائنس ایک اور زیرو تو اس کا آپ لکھیں گے کالب سی کا مرتبہ کالب سی کا مرتبہ جب آپ نے لکھنا ہے تو پھر آپ لکھیں گے کتار بائی کالوم تو کتار ہمارے پاس دیکھئے اس طرح آپ دیکھئے ایک دو تین تین کتارے ہو گئی اور کالوم ہمارے پاس اس کا ایک ہی ہے تو ایک لکھیں گے اب یہ ہمارے پاس بان گیا تھی تھری بائی ٹون تھری بائی ٹون کا ہمارے پاس آگیا یہ کالب نیکس ہمارے پاس ہے ڈی تو ڈی میں آپ لکھیں گے مائنس تری ہے ٹو ہے زیرو زیرو وان فائی فور مائنس ٹو اور ٹو یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی کالب ڈی کا مرتبہ کالب ڈی میں ہمارے پاس کتنی کتاریں یہاں دیکھئے کتار بائی کالوم تو دیکھئے ایک دو تین کتاریں ایک دو تین اور تین ہی کالوم تین بائی تین کا یہ ہمارے پاس کالب آگیا نمبر ای ہے اس کاب مائنس تری ٹو اور زیرو یہ ہے جی یہاں پر ہم لکھیں دیکھ کالب ای کا مرتبہ تو کالب ای کا مرتبہ جب ہم نے لکھنا ہے تو آپ دیکھئے کتاریں کتنی ہمارے پاس ایک تو یہ کی لکھیں آپ کتار ملٹیپلائے کالوم تو کتار ہمارے پاس ایک ہے کالوم کتنی ہے ایک دو تین اس طرح کی تین ویلیو ہیں تو تین ہمارے پاس اس کے کالوم ہو گئے تو ون بائی تھری کا یہ ہمارے پاس کالب آگیا لاس پیٹی ہمارے پاس ایف ایف میں ہمارے پاس ہے مائنس تھری زیرو تھری فور فائی اور مائنس ون تو یہاں پر آپ لکھیں کالب ایف کا مرتبہ تو دیکھئے ہمارے پاس ایک دو تین کتاریں کتنی ہوگی تین کتار ملٹیپلائے کالوم کتاریں ہمارے پاس تین ہوگئیں اور کالوم کتنی ہے ایک اور دو دو کالوم ہوگئے تو یہ اس کا بھی ہمارے پاس بچو آگیا آنسر تو سوال نمبر جو ہے نا اس کا وان سے لے کے دو ہم نے کر لی ہیں تیسرے میں اس نے میں کیا پوچھا ہوا ہے تیسرے اس نے میں یہ پوچھا ہے جو کالب دی ہے نا دی کی دوسری کتار اور تیسرے کالوم کا رکن کیا ہوگا مطلب کہ اس نے رکن پوچھا ہوا ہے تیسرے سوال کا یعنی کہ میں آپ کو لکھتا ہوں دی دیکھئے کالب دی کے دوسری کتار دیکھئے دوسری کتار یہ ہوگی نا اور تیسرے کالوم کا رکن تیسرے کالوم ہمارے پاس یہ ہے تو دوسری کتار تیسرے کالوم اس کا رکن ہمارے پاس یہ ہے آپ کا آگیا آنسر پانچ تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہوگی ہی اس کا فائیو آنصر ہوگا آپ اس کو ایسے لکھ دیں ٹھیک ہے ہی ان کے دوسری قطار اور تیسرے کالم میں ہمارے پاس کیا آرہا جی یہ فائیو آرہا ہے اب اس کا سوال نمبر چار ہے اس کو کرتے ہیں تو جی بچو آپ جو ہے اس کا لاسٹ ہمارے پاس سوال ہے اس کی چھے شار یا ایک جو ہے بلکل چھوٹی سی ہے سیمپل سی ہے اس میں سے آپ کو زیادہ جو ہے نا یہ مرتبے والا ہی شارٹ آ سکتا ہے یہاں پر یہ تح请 آپ کو ایم سی کوش سکتا ہے ٹھیک ٹھیک تو دumbling میں سے کون سے برابر ہیں اور کون سے برابر نہیں ہیں یہ ہمارے پاس total cola میں لکھیں جتنے بھی آپ کے سوال میں لکھے ہوئے تھے اس میں سے ہم نے دیکھ کے بتانا رہا ہے کہ یہ ان میں سے کون سے ایک دوسرے کے برابر ہے اور کون سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں تو پہلے تو آپ کو پتا ہونکا کہ کون سے..] برابر برابر نہیں ہوتے تو اس کے لیے ہمارے پاس سیمپل سی ریفنیشن ہے کہ ایسے قالب جن کے اندر والے ارکان رقمیں اندر والی اور ان کا مرتبہ ایک جیسا ہو وہ وہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں برابر آئی آپس میں مساوی ہیں تو آپ نے ان سب میں دیکھنا ہے کہ جس کی اندر والی رقم ایک جیسی ہے وہ جو ہے ہمارے پاس سیم ہوں گے ایکول ہوں گے دوسرے کے برابر ہوں گے اور آپ نے اس کے نیچے پھر اس کے آنسر لکھنا ہے دیکھیں سیمپل سا یہ کوئیسا نا اتنا ٹاف نہیں ہے تو آپ دیکھئے اے میں ہمارے پاس فور ہے تو ان سب میں سے کوئی ایسا قالب دیکھئے جس میں فور ہو اس میں تو دو ویلیو ہیں اس میں بھی دو ہیں یہ دیکھئے آپ پلاس مائنس جوارڈ کر کے بھی آپ نے دیکھنا ہے ان دونوں کو اگر ہم پلاس کریں گے نا تو ڈی ہمارے پاس آج رہے گا فور جس کا مطلب ہے یہ ڈی جو ہے اور اے جو ہے آپس میں برابر ہیں تو ہم لکھیں گے ڈی اے برابر ہے ڈی کے اوکی ہوگی یہ دو تو ہمارے پاس اوکی ہوگی اس کے بعد دوسرا بی والا دیکھئے وان اور ٹو دو آپ نے ایسے دیکھنا ہے ان سب میں سے جس میں ایک پہلے نمبر پہ ایک اور دوسرے نمبر پہ دو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور تو کوئی نہیں اس کو کریں فائی وانزہ فائی ٹو دو دا فور تو یہ ڈیوائیڈ ہوگی کٹنگ ہوگی تو ہمارے پاس وان اور ٹو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بی اور ایف جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں اس کے بعد سی دیکھئے چھے ہو اوپڑ اور نیچے نائن نو ہو سیکس اور نائن یہ دیکھئے آپ ان کو پلاس کریں گے سیکس آ دے گا اور ان کو پلاس کریں گے نائن آ دے گا سیکس اور نائن سی جو ہے وہ ای کے برابر رہے ہیں آوکے ٹی یعنے کی یہ بھی ہمارے پاس ڈان ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہاں پہ دیکھئی ہے بان تھری سیکس ایٹ چار وید یوں اور بان تھری سیکس ایٹ سیم ہی ہون یہ نہیں ہے 136 7 آ یا یہ نہیں ہے اس کے ادھر ایت ہونا چاہیے 136 اور 16 ہے اس کا مطلب ہے جی اور ایچ اور جی اور جے یہ دونے ایک دوسرے کے برابر آگے اس کے بعد آپ ایچ دیکھئے ایچ میں 125034 اور 263 ہے تو اس کا کیے سے کرتے ہیں ان کو پلاس کریں گے نا 5 آجائے گا 125034 اور یہ ان کو پلاس کریں گے یہ اس کے ایک وال نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو دیکھئے 135034263 کہ ایچ اور ایل ایک وال ہیں انگلسے کا یہ اس کے ہمارے پاس آنسز آگئے ہیں اسی کے ساتھ مشرق ہماری 6 اشاریہ ایک ہے یہ پوری ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سا روائز کر لینا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں مجھے اپنی حسوسی دعا میں یاد اکھا کریں جزاک اللہ جی اللہ حافظ